بڑی اور ایک دکھت خبر آئی نیپال سے دراصل یہاں پر ایک بس حادثے کا شکار ہوئی ہے اور اس میں بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ بس اتر پردیش کی ہے اور اتر پردیش سے چلی یہ بس حادثے کا شکار ہوئی جس میں قریب چالیس لوگ سوار تھے یہ صبح قریب ساڑھے گیارہ بجے حادثے کی جانکاری ملی جب یہ حادثہ ہوا تو یہ بس کھائی سے ندی میں جا گری تھی اور اس حادثے میں کئی لوگوں کی جان چلی گئی ہے نیپال سے یہ لگاتار جانکاری لینے کے لئے سمپرک ہم بنایا ہوئے اور اس پورے معاملے سے جڑی جانکاری آپ تک پہنچا رہے لیکن اس بیچ اتر پردیش پرشاسن کے طرح بھی جانکاری بتا دی جارہی ہے کہ وہاں کے پرشاسن سے وہ لگاتار سمپرک میں ہے اور ریسکیو آپریشن کا لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے قریب سولہ لوگوں کو باہر نکالا گیا ہے جو ڈیٹیلز آئی ہیں وہ سرسرے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اتر پردیش کے پوکھرا سے کاٹھمانڈو کے لئے یہ بس جا رہی تھی اور حادثے کا شکار ہوئی دراصل اتر پردیش کے گورکپور سے یہ بس چلی تھی اور حادثے میں چودہ لوگوں کی موت کی جانکاری مل رہی ہے ساتھ یہ بتائی جارہا ہے کہ سولہ لوگوں کو لگ بگ بچا لیا گیا ہے جن کی ابھی گمبیر حالت میں جنہیں ٹریٹمنٹ دیا جارہا ہے ریسکیو آپریشن کے دوران انہیں باہر نکالا گیا تھا اور بتائیے بھی جارہا ہے کہ جو یہ بس ہے یہ اتر پردیش کی بس ہے اور اس بس کا نمبر ہے یو پی ایف ٹی ساتھ چھے دو تین تو اتر پردیش کے گورکپور سے ریسٹر یہ بس بتائی جارہی ہے جو اتر پردیش کے گورکپور سے نیپال کے لئے جارہی تھی اور یہ مارشیانگڑی ندی میں حادثے کا شکار ہوئی مارشیانگڑی ندی جو کہ نیپال کے بہت جانیمانے ندی ہے دو ندیوں کا دراصل یہ سنگم ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا اور حادثے کے وقت جو حالات وہاں پر تھے ان حالاتوں کو آپ تصویروں میں دیکھ بھی پا رہے ہوں گے بس کے پوری طرح سے پرخچے اڑ چکے تھے صبح جب یہ بس یہاں سے روانہ ہوئی تو سب کچھ ٹھیک تھا اور سب کچھ ٹھیک طریقے سے چل بھی رہا تھا اور کافی اچھا کاسا لمبا سفر طے کرنے کے بعد یہ نیپال میں پہنچنے کے بعد درگٹنا کا شکار ہوئی تادکالک اس طرح پر ابھی یہ جانکاری نہیں مل پائی ہے کہ آخر ایسی کیا پریشانی ایسی کیا کوئی تقنیقی خرابی ہے ڈرائیور کے لئے پر واہی کارن کیا رہا تادکالک جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا لیکن اس میں اب تک قریب چودہ لوگوں کی موت کی جانکاری مل رہی ہے اور قریب قریب چالیس لوگ اس بس میں سوار تھے اور یہ بس نیپال کے کارٹمانڈو پہنچنی تھی جبکہ یہ راستے میں ہی مارشنگڑی ندی میں یہ سما گئی اور اس ندی میں جب یہ حادثہ ہوا تو بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت موقع پر جو وہاں کے ستھانیہ لوگ تھے ان کی مدد سے لوگوں کو باہر نکالا گیا اور وہاں کے ستھانیہ پریشانسک ٹیمز موقع پر تدکال سہائیتہ کے لئے پہنچی ہیں اور ساتھی اتر پردیش پریشانسن بھی وہاں نیپال پریشانسن سے باتشید کر رہا ہے لگاتار سمپرک بنائے ہوئے لوگوں کو سرکشت نکالنا اور صحیح طریقے سے ان کو علاج مہیا کرانا پراتھمکتہ یہاں پر اسے دی جا رہی ہے اور مارشانگڑی ندی میں گری یہ بس جو کہ اتر پردیش کے گورکپور سے نکلی تھی اور یہ کارٹمانڈو کے لئے جانے تھی لیکن یہ گنتاوے تک نہ پہنچ پائی حادثے میں کتنے مہیلہ کتنے پرش کیسے درگھٹنا میں کیا کچھ رہا حادثے کے بعد کی ستھی کیا ہے یہ سبھی سوال لگاتار اب فضاء میں تیر رہے ہیں اور ان سوالوں کا جواب بھی لگاتار ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے فلحال جو تاتکالک جانکاری مل رہی ہے وہ یہ کہ ایک بہت دکھد حادثہ ہوا اتر پردیش کی بس جو کہ نیپال کے کارٹمانڈو کے لئے روانہ ہوئی تھی لیکن گنتاوے تک نہ پہنچ سکی اور یہ مارشانگڑی ندی میں بس گری اور وہاں تصفیروں میں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے کہ کس طرح کی پرستیتیاں تھی بہت دکھد یہ معاملہ قریب پندرہ لوگوں کی چودہ اس سے پندرہ لوگوں کی موت کی خبر ملی ہے کچھ ایک گمبھی روپ سے گھائل لوگ ہیں جنہیں ٹویٹمنٹ فلحال دیا جا رہا ہے یہ بتاتے ہوئے بڑا دکھ بھی ہو رہا ہے کہ وہاں پر کچھ لوگوں کی استطیع ایسی بھی ہے کہ سمبھب ہے کہ وہ نہ بچ پائے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہ سبھی سرکشت رہیں گے سبھی کی جو لوگ بچا لیے گئے ہیں ان کی جان کم سے کم بچائی جا سکے گی حالانکہ تاتکالی کوئی کارنہ بھی تک سپش نہیں ہو پائے کہ کس وجہ سے یہ حادثہ ہوا اس کے پیچھے کیا کچھ کارنہ ایسے فلال جاج کا وشہ سمجھا جا سکتا ہے مارشنگڑی ندی جو کی نیپال کی بہت جانی مانے ندی ہے جو دو پہاڑیوں خاص خانگ سر کھولا اور جھرسانگ کھولا کے سنگم سے شروع ہوتی ہے دراصل یہ انپورنا پروت مالا کے اتر پششم میں منانگ گاؤں کے پاس قریب 3600 میٹر کی اوچائی پر بہنے والی ندی ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا مارشنگڑی منانگ جلے سے پورو کی اور اور پھر لامجنگ جلے سے دکشن کی اور بہتی ہے اور اسی ندی میں اس بس کے گرنے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا جس میں قریب 14 لگ بگ 15 ابھی تک جو آکڑیں مل رہے ہیں اس کے حساب سے 14 سے 15 لوگوں کی جان چلی گئی ہے اور قریب 40 لوگ اس بس میں سوار تھے جو اتر پردیش کے گورکپور سے چلی تھی پوکھرا سے چلی ہوئی یہ بس بتایا جاری اور اس کے بعد اسے کاٹ منڈو پہنچنا تھا لیکن یہ اپنے گنتبوے تک نہیں پہنچ پائی اور اس گھٹنا کے بارے میں جب جانکاری ملی تو اتر پردیش کے پرشاسن سے ہم نے سمپر کیا اور وہاں سے جانکار یہ مل رہی ہے کہ وہ لگاتار نیپال سے سمپر کیے ہوئے ہیں نیپال کے پرشاسن سے وہ بارچیت کر رہے ہیں اور وہاں پر جو بھارتی ہیں موجود ہیں جو بھارتی ہیں اس میں گھائل ہوئے جن کی جان گئی ہے انہیں پوری اچھے تفسہ کے ساتھ پوری سویدھا مہیا کروائی جائے گی یہ پریاس یہاں اتر پردیش سرکار کی طرف سے لگاتار کیا جا رہا ہے